موسیقی پی ایچڈی ان کلینیکل سائیکالوجی ڈوینگ مائی ڈیوٹیز ان الائیڈ ہاسپٹل فیصلہ بات میں تھوڑا سا اوور ویو میں جا کے جو میس کنڈکٹ ان دی کانسلر سٹنگز میں ہم ان نون پرفیشنل نون ایتھیکلی بیہیو جو ہم ان انٹینشنلی اور انٹینشنلی ہو جاتا ہے ہم سے جیسے کہ کلائنٹ اور کنسلٹنٹ کے بیچ میں سب سے بڑا جو سی گئے راز ہوتا ہے بینگ اماہر نفسیات ہوتے ہوئے ذہنی امراض اتر کے منشیات کے سپیشنلسٹ ماہرین ہونے کے ناتے ہم جب ہسٹری لیتے ہیں تو ہم اس سے میڈیکل سائیکلوجیکل سائیکیٹریکل سائیکیٹریک ہسٹری سکولنگ ہسٹری ایکیڈیمک ہسٹری ڈرگ ہسٹری جو ہماری ڈومینز میں آتی ہیں وہ ہم پوچھا جاتے ہیں تو ان میں سائیکلوجیکل فیکٹر میں ایسے پیشنٹ کلائنٹس آتے ہیں جو اپنی ذاتی زندگی ہم سے شیئر کرتے ہیں ہمیں اپنے بہت پرسنل ذاتی ایشوز اپنی طبیعت پرسنلیٹیز ایون دو کہ وہ اپنے بیڈز کے انٹر کوس سے ریلیونٹ چیزیں بھی ہمیں سے شیئر کرتے ہیں جو ایک کنسلٹنٹ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناتے ہمارے پاس ان کی امانت ہوتی ہیں ان کا سیہ راز ہوتی ہے لیکن دوسرے انٹ پہ اگر ہمارے پاس میاں بیوی آتے ہیں تو بیوی یا خاوند ہم دونوں کو سنا جاتا ہے ون بائی ون کر کے پہلے ہم خاوند کو سنتے ہیں بیوی کو باہر بٹھاتے ہیں پھر بیوی کو سنتے ہیں خاوند کو باہر بٹھاتے ہیں دونوں کی غیر موجودگی میں پھر ہم دونوں کو کٹھے بتاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ٹیلی کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون رائٹ ہے کون رونگ ہے ہمارے لئے سائیکو انیلیسز کرنا ویری ایزی ٹو اکسیس ہو جاتا ہے ڈائیگنوز ڈیفرنچل ڈائیگنوز کرنا آسان ہو جاتا ہے پرویجنل ڈائیگنوز کرنا آسان ہو جاتا ہے تو جب ہم مسکنڈکٹ کر جاتے ہیں دونوں کو کٹھے بٹھا لیتے ہیں یا ہم دونوں کو دونوں کی دوسرے سے بات کیوی شیئر کر لیتے ہیں دونوں میسٹرس ہو جاتا ہے پھر وہ ہم سے ایک تو شیئرنگ نہیں ہوتی وہ ہم سے چیزیں میسٹرس ہو جاتی ہیں میسٹرس کر لیتا ہے پیشنٹ کلائنٹ اٹینڈنس کو امپورٹنس دیتے ہیں ہماری پرارٹی پیشنٹ ہونا چاہیے بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو والد لے کے آتا ہے والدہ لے کے آتی ہے بہن لے کے آتا ہے بھائی لے کے آتا ہے خپی تائی چاکی مامی جو بھی ان کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں جن کی اٹینڈنس جن کی بیلونگنگ جن کی اٹیچمنٹ جذباتی وابستگیاں ان سے بہت گہری ہو جاتی ہیں اس ورد میں ہم ان لوگوں کی زیادہ سن رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا کانشیس ٹیٹ میں پیشنٹ چل رہا ہے وہ ہم سے بات کر سکتا ہے ایسی ٹو انڈرسٹینڈ ایسی ٹاک ویڈ اس وہ گلیکسو کاما شیٹ میں نہیں ہے وہ انکانشیس ٹیٹ میں نہیں ہے وہ دیس آرگینٹیشن میں نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پہلے پیشنٹ کی سنیں پیشنٹ سے لی ہوئی ہسٹری اس کے اٹینڈنس سے لی ہوئی ہسٹری میں بہت فرق ہوتا ہے ہمارا ٹارگٹ ہمارا مریض ہے اس کی مینٹل ہیلتھ ہے نہ کہ اس کے اٹینڈنس کو کنونس کرنا ہاں ان کو کانسل کرنا ہمارا فرض ہے ہمارا ایزی اور خائلی سٹینڈڈائز میتھرڈ آف ڈی کیر ان کو یہ ہے کہ ہمارے اپنے مریض کے پہلے فوکس کریں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا چختہ اس کی مینٹل سیٹرفیکشن کیسے میں آپ کو بتا رہا تھا اب آپ پس آنگا کہ میاں بیوی کے میٹر میں تو میاں بیوی کے گروپس کے فیملی میٹرز میں ایسی چیزیں بہت خائی پروفائل خائیلی کانفیڈنچل ہوتی ہیں تو ہم اس کو مس کونڈکٹ کر دیتے ہیں کبھی کبھی ان کی پرسنل میٹرز کو تو بڑے بڑے قابل کوالی فائیڈ ایکسپٹائز بندوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن یہ لوگوں کی ڈیمیسٹری کشیوز ہوتے ہیں فادر بیٹی کو لے گیا آتا ہے اس کے مسئلے سننے ہیں ہم نے بیٹی کو بٹھانا ہے فادر کو باہر بٹھا دینا ہے پھر بیٹی کی سنن کے بعد بیٹی کو باہر بٹھانا ہے پھر باپ کو اندر اندر بٹھانا ہے کہ وہ ان سے پورا پرسٹری لی جائے اس کو ٹیلی کیا جائے سائیکو انیلیسس کیا جائے کہ دونوں کے بیچ میں کوارڈینیشن کتنا ہے کوپریٹیو کون کر رہا ہے لچکدار بھئیہ کس کے پاس پھر ایک ماں اپنی بیٹی کو لے گیا آتی ہے جس لو لرنر ہے لو اچیور ہے وہ آٹیزم میں ہے یا ایڈی ایچڈی میں ہے ہائپر ایکٹیو اٹنشن ڈیفیسٹ ڈیسارڈر میں ہے اس ورد میں بچے کی بھی سننا ہمارے لئے فرض ہے بچہ ہمارے لئے ایک پورا پورا انسان ہیمن بینگ ہوتا ہے چاہے وہ بارہ سال کا ہے تیرہ سال کا تیرہ سال کی بچی ہے وہ ہمارے لئے پورا انسان ہے اس کو پوری ٹائمنگ دیتے مس کانڈیکٹ تم تب کرتے ہیں جب اپنے ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ہماری سسائیٹی میں کچھ سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ اچھے سپیکر ہوتے ہیں بولنا چاہتے ہیں بچوں کی شکایات ڈاکٹر سے کنسلٹ ڈاکٹر سے کر رہے ہوتے ہیں ان فرنٹ آف دیر پیرنٹس بچوں کے سامنے بچہ ہر چیر فیل کر رہتا ہے ہم ان سے ہم کہنا چاہیے کہ آپ ایک لائن ہیس کو بریچ آؤٹ نہ کریں بچے کو یہ فیل نہ کروائیں کہ وہ ایک نکمہ ہے نالائک ہے اس قابل نہیں ہے اور دوسرے پہلو میں ایسے کچھ ماں باپ لے کے آتے ہیں بچوں کو یا بتاتے ہیں جی مارا بچہ موبائل یوز بہت کرتا ہے گیجٹ یوز کرتا ہے لائپ ٹاپ ہے ایدھر چیزیں ہیں ٹی وی ہے سیل ہے ٹیب ہے ایسی چیزیں یوز کرتا ہے ہمارے سے اٹیجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے ہمیں ٹائم نہیں دیتا ہمیں ملتا نہیں ہے ایون دو کہ وہ چھڑڑا ہو گیا ایریٹیڈ کرتا ہے شاؤٹنگ کرتا ہے مس بہیو کرتا ہے ہم سے اور ہم ان کے پیرنٹس کی باتوں پر بلیو کرتے ہیں میں ری انیلیسس کمپریہنسیف کمپائلنگ تیرکے سے میں ایفجی ارز کر رہا ہوں کہ ہماری فرسٹ پرارٹی ایز آر کلائنٹ ہمارا پیشنٹ میس کانڈکٹ ہم تب کرتے ہیں جب ہم اپنے کلائنٹ سے زیادہ ایمپورٹنس اس کے پیرنٹس کو دے رہے تھے لے کے تو پیرنٹس آئے ہیں لیکن تو ان کے سیبلنگز آئے ہیں لیکن ہے تو ہمارا وہ پیشنٹ ہے فرسٹ میک ہیم اور ہر ریالائز کہ میک ریموو دیر سٹیگمہ ایڈوکیسی اگینس سوشل سٹیگمہ ایڈوکیسی اگینس سوشل سٹیگمہ اسی ایڈوکیسی اگینس سوشل سٹیگمہ دیکھا بھی ٹاپک تھا ایڈوکیسی اگینس سوشل سٹیگمہ وہ بچہ ہمارے پاس نہیں آتا ڈاکٹر کو اکسپٹ نہیں کرتا کیوں کیونکہ اس کے پیرنٹس نے بہت زیادہ کچھ بتا دیا اس کو فیل ہو رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے ڈاکٹر کو اتنا فل اپ کر دیا کہ وہ مجھ پر بلیو نہیں کرے گا ہماری فرسٹ پیرارٹی ہمارا کلائنٹ ہونا چاہیے ہماری پرسٹ پیرارٹی ہمارا کلائنٹ ہونا چاہیے چاہیے وہ ایڈی ایچڈی ہیں آٹیم سپیکٹرم ڈیسارٹر ہیں سلو لرنر ہے لو اچیور بچے ہیں مینٹل ڈیسیبل ہیں فیزیکل ہینڈی کیپ ہیں مینٹلی ہینڈی کیپ ہیں یا چاہیے وہ سیزو فرینیک ہیں شیز آئیڈ ہیں جنرلائیز آئیٹی ڈیسارٹر کے ہیں اپسیسیف کمپلسیف ڈیسارٹر کے ہیں پوسٹ ریمیٹک سٹریس ڈیسارٹر کے ہیں یا میجر ڈیپریشن ڈیسارٹر کے ہیں یا دوسرے بائیپولر ڈیسارٹر میں آتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈیپریشن ڈیسارٹر میں آتے ہیں دوز ایوری پیشنٹ اللہ فال انہار ڈومینز ویچ کین ٹاک ویڈ اس ویچ کین سپیک اس ہم اس کو پرفیسنل ٹول کے ساتھ ہمارا پہلا کانڈکٹ ہمارا پیشنٹ ہمارے بچوں نے مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں ان سینیریوز میں کلنیکل پریکٹس کی ڈومینز اس کے پرامیسز اس کے رولز ہم ایک عبادت کرتے ہیں جو ہمارے نفسیات مریضوں کو دیکھتے ہیں ہماری ہمارا ایک ایک لفظ آرام اور سکون پہچانے کے لئے ہونا چاہیے نہ کہ مریض کو ڈرانے کے لئے مس کانڈکٹ میں یہ ہی نہیں آتا کہ ہم نے کتابوں میں کیسے ہے ٹیسٹنگ اپلائے کرنی ہے ہماری ورڈنگ we should be a good listener میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا تو good listener ہوگا we can easily observe what our patient want to us what our patient want to the parents and the attendance how to make him realize کہ life is a beautiful thing تو آج کے لئے اتنی حقیق ہے ہمارا عجاز چاہوں گا موسیقی